ہیلو ایبری بان آئی ہوب آپ ساپ لوگ ٹھیک ہوں گے جی تو میں ہوں پشاور اور پشاور میں جو ہوں قصہ خانی وزار فوڈ سٹریٹ میں اگر آپ کبھی پشاور وزٹ کریں اور کچھ اگر آپ نے کھانا ہو ٹریڈیشنل تو آپ ضرور یہاں وزٹ کریے گا یہاں فوڈ سٹریٹ ہے پوری اور جہاں پہ بہت ہی ان کے ٹریڈیشنل کھانے ملتے ہیں جو ان کے سپیشل جو لیم کا فیٹ ہوں تو اس کے اندر بنتے ہیں کھانے میں گئی تھی بہت ارلی تقریبا دس ساڑھے دس کا ٹائم تھا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بلکل رشنی تھا تو یہ ہے ورلڈ فیرمس نساز جرسی تکہ اور آئی تنگ اس کا نام بھی انہوں نے سی وجہ سے رکھا ہے کہ یہ جو کھانا کھائے گا اس کو اس کی لط لگ جائے گی کھانا بار بار ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ اتنے اچھا ہے کھانے کا کہ آپ بار بار یہاں آئیں گے اس کے علاوہ بھی ان کی بہت ساری برانچیز ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہوں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹیریئر جو ٹرک کارٹ انسپائرڈ ایک تریڈیشنل سا انٹیریئر ہے اس کا اور اس کی سٹنگ ارینجمنٹ ایسی تھی کہ ایک سائٹس پہ جو ٹیبل اور شیئرز تھی اور دوسری سائٹ پہ جو وہ تخت لگا کے آپ بیٹھ سکتے ہیں اس کے پر نا تو یہ جو ہے پیشاور میں عمومن جو ٹریڈیشنل ان کی ریسٹورنٹس ہوتے ہیں ان کا سٹائل یہی ہے اور ایک اس کا ایڈونٹ نو اس کو کیا کہتے ہیں ہجرا ٹائپس ہے انہوں نے بنایا تھا کٹنز بٹنز لگا کے فیملیز کا نا ایک سیپریشن سی تو اس کے علاوہ ٹیبل اور چیئرز بھی تھی جی تو پھر اس کے بعد ہم جا رہے ہیں قصہ خوانی بزار اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا یہ ہے یہاں کا ہول سیل مارکٹ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے رش ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رکشہ ہیں اور اس کے علاوہ موٹ سائیکلز ہیں لوگ ہیں اپنی کاریوں میں بھی ہیں پیدل بھی ہیں اور ہول سیل کے ہیں ڈیلی ڈیلی جو لوگ شہر کے اندر بھی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی سمال لے کے جاتے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں جی تو آج میں آپ کو ایک شاپ کا وزٹ کروا رہی ہوں جس میں سارے تانبے کے برطن تھے اور اس کے علاوہ پیدل کے بھی جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ پیدل کا ایک کولر ہے عمومن اگر آپ ریسٹورنس وغیرہ میں یوز ہوتا ہوگا اتنا بڑا تو گھروں میں نہیں چاہیے ہوگا اور پھر یہ ہے گلاس اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرابن جو کنٹریز ہیں وہاں پہ گرین ٹی وغیرہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے بہت ریڈیشنل ہے اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس سائزز تھے ڈیفرنٹس کے اوپا ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رکھتے ہیں یہ کیٹل ہے ملٹی پرپزہ اس کو آپ پانی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ چاہے بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو ہے ٹو لیٹر اور ٹری لیٹر کی تھی اتنی اس میں آپ پانی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان انکل کے شعب پہ جتنے بھی ان کا سامان تھا یہ وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ کافی کوسلی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ چیئے ہیں ڈیفرنٹ سائزز کی اور اس کے علاوہ اس کے چھوٹی چھوٹی جو دیکھ تھی اور اس کے علاوہ یہ گرین ٹی وغارہ کے لیے کوئی بھی آپ اس میں ڈرنگ کیوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک بہت ریڈیشنل اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہیں کسی کی شادی وغیرہ ہو تو یہ ایک انٹیک سا پیس سے آپ اس کو گفٹ کر سکتے ہیں جس کے اوپر سوریہ سین لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ یہاں پر بالز بھی ملتے تھے جن کے اوپر سوریہ سین اندر پوری لکھی ہوتی تھی چار کو لکھے ہوتے تھے اور اس کے پیچھے یہ کہ انکل نے ہمیں بتایا تھا شاپل انکل نے کے یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں ایک میٹل کی ایک چیز سے تو وہ اپنی جو لائف میں ہے وہ آٹھ یا نو ہی لکھ پاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ان کی آئی سیڈ ویگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بہت بہت انٹیک چیز ہے آپ اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیفن آپ دیکھیں بہت پیارا ٹیفن ہے اگر آپ کو گھر کا کھانا کھانا ہو یا کہیں ٹرائبلنگ وارہ میں تو آپ اس طرح کے ایک انٹیک سا ٹیفن لے سکتے ہیں اپنے ساتھ تو شادیوں میں عموماً جو لوگ برطن وارہ لیتے ہیں اگر اس طرح کے آپ ریڈیشنل سے برطن لیں گے تو یہ ایک تو بہت انٹیک لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے اوپر کام ہوا ہے وہ تیموری کام ہے اور کشمیری کام ہے جو میٹریکل لوز سیمی جو میٹریکل ان کے پیٹرنز یوز ہوتے ہیں جو ان کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنے اچھے طریقے سے جنہوں نے پیک کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ان کے جو کلر اوکسڈائز نہ ہو کیونکہ برطن جو پڑے رہتے ہیں تو اس سے ان کے تھوڑا کلر اوکسڈائز ہونے کھا بھی ہوتا ہے اور یہ جیسے کہ آپ کیٹل دیکھ سکتے ہیں یہ روشین کیٹل ہے اور اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کے پر یہ ہیمر سے بنی بھی ہے اور ایک کا جو ہینڈل ہے وہ مووو ہوتا ہے دوسری کا ہینڈل مووو نہیں ہوتا فیکسڈ ہینڈل ہے اور مطلب تینوں آپ دیکھ لیں شیپ ڈیفرنٹ ہے اور اس کے علاوہ ان کے پر کام بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہے یہ ایک اور ہے اس کا بھی ہینڈل فیکس ہے تو اب بھی جس کا اگر کسی کو گفٹ کرنا ہو یا آپ نے کسی کو باہر اپنے ساتھ لے کے جانا ہو کیونکہ اب بھی یہ جو ہے باہر کی جو کنٹریز ہیں وہاں بھی بہت زیادہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان انکل سے پرچیز کر کے سپیشل یہاں وزٹ کرتے ہیں ان کی شاپ پہ ان کی شاپ ہے پشاور میں کسی کو ایڈرس چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کریے گا میں آپ کو ان کا ایڈرس بھی دے دوں گی آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ملوں گی تو میری چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ گوڈبای